دشتگردی کے واقعات خلاف ایم کی ام نے یوم سیاہ کے موقع پر ریلی نکالے کس کے شرکہ اس وقت کراچی پریس کلپ پر موجود ہیں اس وقت مجھے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ نیو سن سمر عباد کیسے سمر عباد آپ مجھے سن سکتے ہیں تو تفصیلات بتائیے کیا تفصیلات ہیں ریلی کی حوالے سے جی یہ ریلی پاکستان متعدہ قومی محمنت کے قائدل تاو حسین کی اپیل پر کراچی کے مختلف علاقوں سے پرسکلپ تک نکالی گئی ہے اس ریلی کا انوان ہے کہ پاکستان میں جو حالیہ دشتگردی ہے اس کے خلاف یہ ریلی نکالی گئی ہے اور جو بند مانکے ہو رہے ہیں ان کے خلاف یہ ریلی نکالی گئی ہے دشتگردی کو روکنے کے لیے متعدہ قومی محمنت کے قائدل تاو حسین نے اپیل کی ہے پاکستان کے عمام سے کہ وہ حالیہ جاری دشتگردی کے خلاف اٹھ کڑے ہیں اور جو ان خودکش حملوں میں ملوث اناثر اٹھ کڑے ہیں اور متحد ہو جائیں یہ جو ریلی نکالی گئی ہے یہ چند گھنٹوں کے اعلان کے بعد متعدہ قومی محمنت کے کارکنوں کے ایک بہت بڑی تعداد یہاں کراچی پرسکلپ پر موجود ہے جن میں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور جو متعدہ قومی محمنت کے کارکن ہیں یہاں پہ وہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ کراچی کے مختلف علاقوں سے یہ کارکنان جو ہیں چند گھنٹوں کے اس پر لمحے پر فوراں یہاں پہنچے ہیں اور یہ متعدہ قومی محمنت کے قائدل تاو حسین کی جانے سے یہاں ریلی نکالی گئی ہے اور اس وقت یہاں ریلی میں متعدہ قومی محمنت کے تعلق رکھنے والے سبائی رکنے سے اندر اسمبلی اور یہاں پہ سبائی وزراء اور جو متعدہ قومی محمنت کے تاؤن نازمی نے کراکنے سے تعلق کرنے والے وہ بھی ایک یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت یہاں میرے ساتھ سبائی وزیر فیصل سبزواری یہاں پہ موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں کہ یہ ریلی نکالی گئی اس کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم جیر یہ جو کہا ہے متعدہ قومی محمنت کے قائدل تاو حسین کے راہت پر جو یہ ریلی نکالی گئی ہے اس کا مقصد کیا اور آپ کیا پہ گاب دے رہے ہیں دیکھیں اس کا مقصد ہے ملک بھر کے جو عوام ہیں جو دہشتگردی کا شکار ہیں جو بچے نمازی خواتین پوجی افتران جوان عام لوگ شکار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جہاں مزاری ایک جہتی کر رہے ہیں وہاں یہ ظلم کرنے والوں کو ہم ان کے خلاف عوام کو اٹھڑے ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ پورے ملک میں ان کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے جو آدمی خودکش بم دھماکہ کر کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر رہا ہے پاکستان کو اچھاڑ رہا ہے وہ نہ پاکستان کا عمدرد ہے نہ اسلام کا لیکن صرف اس کے خلاف نہیں بلکہ جو اس کو برین واشنگ کر رہا ہے جو اس کو نظریاتی سپورٹ پر عام کر رہا ہے جو اس کی فنڈنگ کر رہا ہے جو اس کو اپنے گھروں میں پناہ دے رہا ہے جو اس کو سیاسی پناہ دے رہا ہے ان تمام کے تمام مناثر کا قوم نے بائکاٹ کرنا ہے قوم ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو یہ ایمکی ایم اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناتے کہ ہم ملک کے سب سے بڑے شہر میں اپینین بیلڈنگ کریں ہم نے آج دکھا دیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں چند گھنٹوں کے نو تسکو پر اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ ہم پاکستان چاہتے ہیں عام سکون اور سلامتی والا کہ جس میں نمازی بھی محفوظ ہوں جس میں عام بچے بھی محفوظ ہوں جس میں ہر آدمی کو اپنے دین عقیدے مذہب رنگ نفل کے حساب سے ہر طرح کی آزادی ہو جو کہ قائد اعظم کا پاکستان تھا ہمیں قائد اعظم محمد علی جنہ کا پاکستان شاہی ہے ہمیں ان طالبان کا ان انتہا پسندوں کا پاکستان نہیں شاہی ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو جو دوسرے صبح میں آباد لوگ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے حالیہ جو دشتگردی چاہی ہے جیسا ہم مستدہ قوم مومنٹ کے قائد اعظم سین کے عدیت پر جو یہ ریلی نکالی گئے اس حوالے سے آپ کوئی دوسری سیاسی پارٹیوں کو یا دوسرے صوبوں کے رہنے والے لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں تمام جو متاثر صوبے ہیں ان سے ہم حمدردی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کی بہادری اور جرت کو سلام کرتے ہیں اور تمام فیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ اب موقع ہے کہ ہم آواز ہوں ہم اس مسئلے پر اگر اور مگر سے کام نہ لیں سیاسی نظریات سے اوپر اٹھ کے اس وقت یہ پاکستان بچانے کا کام ہے پاکستان کی سوسائیٹی کے فیبرک کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان بچانا ہے تو باہر نکلنا پڑے گا طالبانائزیشن کو مسترد کرنا ہوگا سبائی وزیر جی فیصل سبزاریزہ آپ یہ بتائیے کہ علماء کرام جو ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو مجھ کا چھملے ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں علماء حق کی دانے بھام ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر پتوے سے کام نہیں چلائیں پتوے دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے وہ مسجد سے ممبر سے مدرسوں سے اس دہشتگردی کے خلاف قوم کو مجتمع کریں متحد کریں اور انہیں اسلام کی روح کے مطابق بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ سرسر دہشتگردی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم علماء کرام سے یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کسی کا کسی کے ساتھ اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی اگر یہ ذہن میں سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے تو ایسے سارے کے سارے لوگوں کو خواہ وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگوں خواہ وہ مذہبی جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے عام لوگوں لوگوں کو مسترد کر دیں گے ہم کب علماء حق کی جانب دیکھ رہے ہیں اور جو آواز بلند نہیں کرے گا پھر قوم اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوگی جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مقضی قومی مہمولین کے صفائی وزیر امور نجوانان حسن علیہ السمزواری ہمارے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ علماء کرام اور پاکستانی قوم متحد ہو جائے جو پاکستان میں حالیہ دہشتگردی اور خودکش حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کے خلاف پاکستانی قوم کو متے دونا پڑے گا شکریہ سمر عباس آپ کا